رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں جناب عرفان احمد صاحب احمد آباد گجرات سے سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایک ایسے سکول میں پڑھتا ہے جس کو کرسچن چلاتے ہیں کرسمس کے دن وہ لوگ بچے سے پیسے منگواتے ہیں پارٹی کرنے کے لئے میں پیسے تو دے دیتا ہوں پر بچے کو نہیں جانے دیتا ہوں کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے عرفان بھائی دیکھئے ابھی بچے آپ کے چھوٹے ہیں تو آپ بچے کو روک لیتے ہیں بچے رک جاتے ہیں لیکن جب یہ بچے انہی افکار اور خیالات پر بڑھے ہوں گے تو وہ آپ کی نہیں سنیں گے بلکہ اپنے ٹیچر اور اپنے استاد کی سنیں گے اس کلچر سے متاثر ہوں گے جس کلچر میں وہ پل بڑھ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں لیکن یہ علاج نہیں ہے علاج یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا اسکول ایسا دیکھیں جس میں آپ کے بچوں کا دین تہذیب ایمان محفوظ ہو اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں صرف بچوں کو روک لینے پر اقتفاق کیے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا تو کام ہوا نہیں ہے بلکہ یہ بگڑ جائے گا آپ کا روکنا ان کے لیے بغاوت کا سبب بن جائے گا جب آپ کے بچے سے اس کے دوست یہ پوچھیں گے بھئی کل فکشن میں تو کیوں نہیں آیا تو وہ کیا جواب دے گا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا نا آپ اس کو سکھا رہے ہیں خالی روک لیتے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں روکا گیا میرا رکنا ٹھیک ہے جانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے میں مسلمان ہوں میرا دین الگ ہے اور اس کا عقیدہ الگ ہے اور اس کے تقاضے الگ ہیں میں شرکے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکتا یہ میرے دین کی ایمان کی موت ہے جب تک وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے گا اس کا ذہن اس کی فکر نہیں بدلے گی آج وہ رک رہا ہے کیونکہ چھوٹا ہے کل کو بڑا ہو جائے گا تو آپ کے کہنے سے نہیں رکے گا لہٰذا کوئی ایسا حل تلاش کیجئے جس کو ہم کہیں کہ یہ استھائی ہے حتمی ہے اور یہ واقعی حل ہے اللہ رب العزت طاپ کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ